جائے دوستو وندے ماترم ایک سمائے تھا ایک سمائے تھا جب بولی وڈ میں ہر ایک تیوہار مطلب اتنا پیسہ لے کر آتا تھا کہ پوچھو من چاہے آپ اید کی بات کر لیں دیوالی کی بات کر لیں کرسمس کی بات کر لیں ہر ایک تیوہار پر کسی نے کسی بڑے سٹار کی مووی ریلیس ہوا کرتی تھی اور وہ کافی پیسے بٹر کے لے جاتی تھی مطلب عالم یہ تھا کہ ہر ایک تیوہار ایک کسی نے بڑے فلم سٹار کے لیے بکی ہوا کرتا تھا اید کی بات کرتا تو سلمان خان کی بکنگ اس دن کے لیے رہتی تھی لیکن اس سال سے کافی کچھ چیزیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دراصل اس بار اید پر بولی وڈ کی وہ چمک کہیں نہ کہیں کھو گئی ہے جو بھی تھی دکھائی دیتی تھی یا پھر یوں کہیں یہ پبلک کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ تیوہار کے نام پر صرف ان کا کا کاٹا جاتا تھا اور کہانی کے نام پر صرف ان کی جیب کاٹی جاتی تھی ہندی باکس آفیس پر اید کی پرانی رانا کب نہیں ہے جو کبھی بولی وڈ میں کاروباری لحاظ سے خاص رہتی تھی کورنا مہماری اور تمام وجہوں سے یہ لگتار تیسرا سال ہے جہاں نرماتاؤں کو درشکوں کی طرف سے بڑی آئی دی ملتی دکھائی نہیں دے رہی بولی وڈ کے اتحاس کھنگالا جائے تو چاہے ریپبلک ڈے ویک ہو 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 لی ہو دشہرہ ہو دیوالی ہو کرسماس ہو ان جیسے ویکس میں سب سے بڑے کاروباری ایونٹ ثابت ہوتے تھے ہندی سینیما میں سال کی لگ بک سب سے بڑی فلمیں انہی ایونٹ پر الگ لگ دن ریلیز ہوتی تھی بڑے ستاروں نے انہی ایونٹس کو بھی آپسی سمجھوتے میں لگ بک باتا ہوا تھا اید سلمان خان کے حصے میں کیا ایونٹ مانا جاتا تھا پچھلے ایک دشک سے ان کی فلموں نے تیوہاری موقع پر بڑا کاروبار کیا ہے اور درشکہ کا خوبہ منرنجن بھی کیا یہاں تک کہ سلمان کی کئی فلمیں تو بجٹ کے مقابلے سوپر فلوپ ساویت ہوئیں باوجود انہوں نے بھی اید پر تو لا جواب اوپننگ پائی ہی ان کا ویکنڈ کاروبار کسی بھی لحاظ سے خراب نہیں کہا جا سکتا تھا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اید نے ہی سلمان کی کریئر کو ایک نئی دشاہ دینے کا کام کیا تھا اگزامپل کے لیے دوزار دس میں دبنگ جس نے پہلے دن قریب 64 کروڑ روپے کمائے 2011 میں باڈی گارڈ اس کے بعد 2012 میں ایک تھا ٹائگر 2014 میں کیک 2015 میں بجرنگی بھائی جان 2016 میں سلطان 2017 میں ٹیوب لائٹ 2018 میں ریس تھی 2019 میں بھارت مطلب ان کو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ آنکھڑے کیسے ہیں اس میں ایک دو کو چھوڑ کر سب کی سب بڑی ہٹ اور بڑی بلوک بسٹر تھی بھلے ہی بعد میں ان موویز کا حشر بہا فی برا ہو گیا بات کریں 2020 کی تو 2020 میں کروڑنا مہماری کی وجہ سے ایکٹر کی کوئی فلم نہیں آئی 2021 میں ہی مہماری کی وجہ سے انہوں نے بالکل آخری وقت میں رادے کو سیدھے اوٹیٹی پر ریلیز کیا رادے پھلے درشکوں کو پرہویت کرنے میں ناکامیاب رہی ہو مگر اس نے شروعاتی دو دنوں میں ہی ویورشپ کے کیرتیمان بنائے تھے اس بار اید پر باکس آفیس پر بہت سارے اٹھا پٹک نظر آ رہے ہیں حالانکہ اس کے لیے صرف کورونا مہماری کو ہی ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جا سکتا کیونکہ ہماری میں ہی دیوالی کے نتیجے بھی ہمارے سامنے بڑا ادھارن دیتے ہیں اید کے ویکنڈ پر رنویٹ ہٹی فور اور ہیروپنتی ٹو ریلیز ہوئی ہے کیجی ایف ٹو پہلے سے باکس آفیس پر ہے ہنی درشکوں کو دونوں فلموں سے پیکشاؤں کے مطابق بہتر مننجن کی امید تھی یہ درشکوں کے پیکشاؤں کا اثر ہی تھا کی پہلے دن دونوں فلموں کا الگ الگ کلیکشن کیجی ایف ٹو کے مقابلے زیادہ رہا یہاں تک کی ہیروپنتی ٹو ایک بڑے انتر کے ساتھ کاروباری بڑھت لیتے ہوئے نظر آ رہی تھی کیجی ایف ٹو کی کمائی دوسرے ویکنڈ کے بعد شکرووار تک لگاتار نیچے جی گرف جاتی ہے دکھ رہی ہے مگر دوسرے دن شنیوار کا باکس آفیس اچانک کروٹ لیتا ہے اور بولیوڈ فلموں کو نراش کر دیتا ہے پانچ دن تک کیجی ایف ٹو کا جو بزنس نیچے گر رہا تھا شنیوار کو ایک بار پھر اوپر کی طرف بھاگتا ہوا دکھائی دی رہا ہے ترانہ درش کے مطابق شکرووار کو سوہ چار کروڑ کی تلنا میں شنیوار کا بزنس قریب سوہ سات کروڑ روپے ہیں رمیش بالا کے مطابق شنیوار کو رنوی ٹیٹی فور کے بزنس معمولی گروت کے ساتھ سوہ پانچ کروڑ روپے رہا پہلے دن کی کمائی پانچ کروڑ سے نیچے تھی ہیرو بندی ٹو کے بزنس میں تو بڑی گراوٹ ہے دوسرے دن فلم کا بزنس الگ الگ ٹریڈ رپورٹس کے مطابق پانچ سے ساڑھے چھے کروڑ کے بیچ بتایا جا رہا ہے جبکہ پہلے دن یہ قریب آٹھ کروڑ کے اسپاس تھا تینوں فلموں کا ٹرنڈ اتنا بتانے کے لیے کافی ہے کہ اید کو لے کر ہندی درشکوں کی امیدیں بولیوڈ نے توڑ دی ہیں اس طرح کیجی ایف ٹو اید پر بولیوڈ سے واک آور لے کر جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اشکی فلم کو بڑا فائدہ اس بار اید سے ملنے والا ہے بولیوڈ ضرور اس بات پر خوش ہو سکتا ہے کہ اس کا کل کلیکشن مطلب کہ دونوں فلموں کا ملا کر کیجی ایف ٹو سے بہت زیادہ ہے مگر یہ کوئی سکراتمک نتیجہ نہیں ہے اور اس کا یہ ٹھوس مطلب بھی نہیں نکال سکتے بولیوڈ کی کاروباری تباہی ضرور دیکھنے کے لیے مل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا جو بولیوڈ بہتر ماحول کے باوجود اید کو بھنانے سے چوک گیا جاہر سی بات ہے اس کے ہی باکس آفیس پر کمزور پڑ چکی کیجی ایف ٹو مضبوطی پار رہی ہے کورونا کا بہانہ تو نہیں دیا سکتا کیونکہ حالات سامانے نظر آ رہے ہیں اور گنگو بھائی کا ٹھیواری ایدہ کشمیر فائلز آر ار 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 اور کیجی ایف ٹو کی لگاتار سفلتا اس کا بڑا پرمان ہے تباہ دیکھ رہے ہیں بولیوڈ کو سب سے زیادہ نقصان کلیش نے پہنچایا رنوی ٹھٹی فور اور ہیرو پانتی ٹو کا کلیش بتا رہا ہے کہ اید پر سولو ڈریز کی ستیتی میں کیجی ایف ٹو کا بہتر مقابلہ کیا جا سکتا تھا یہ وقت کی مانگ بھی تھی اور آنے والے دنوں میں بولیوڈ کے نرماتاؤں کے لیے ایک سبق کی طرح بھی ہے مئی سے آگے اس طرح کے کئی بڑے کلیش دیکھنے کے لیے مل سکتے ہیں اور اس بات کو ماننا چاہیے کہ آپسی کلیش نہیں ہوتا تو بولیوڈ اید پر ہاوی ہو جاتا بولیوڈ کا درباگ یہ ہے کہ وہ سبق سے کچھ نہیں سیکھتا بولیوڈ ریلیز کی ایک لوگتانترک ویوستہ نہیں بنات پایا ہے بہاری چنوٹی کی طلعہ میں اسے ایک آدھکار کی بھاونا اور اپنی ہی کمیوں سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے پچھلے سال کورونا بندی کے بعد دیوالی پر زیادہ حالات خراب تھے لیکن ڈوڈ چٹی کسی طرح اکشے کمار کی سوری ونشی کو سولو ریلیز کرنے میں کامیاب رہے سوری ونشی ماس انٹرینر تھی اسی وجہ سے درشکوں کو پرباوت کرنے میں وہ کامیاب رہی رینو 34 اور ہیرو بندی 2 کو دیکھیں تو دونوں فلموں میں مسالہ انٹریننگ کی شمتہ نشیتی تھی مطلعہ بہت ڈیمیٹیٹ تھی یہ سولو ریلیز ہوئی ہوتی تو نتیجے کافی اچھے رہ سکتے تھے لیکن ایسا ہو نہیں پایا ہیرو بندی 2 نے آکرمہ پرموشن کے لیے کچھ الگ کیا بھی نہیں دوسرا دکشن منام بولیوڈ کی بحث میں اشلیلتا کے جو آروپ بولیوڈ پر لگ رہے ہیں ہیرو بندی 2 میں ایکسپوزر کے نام پر ان کی بھرمار ہے تمام ادویارتی سمواد اور درشے فیملی آرڈینس کا راستہ رکھتی بھی نظر آ رہے ہیں یہاں پر دھیان یہ بھی دینا چاہیے کہ فیملی آرڈینس اوپر بتائے گا ایونٹ کے دوران ہی پرائے سینما گھروں کا رکھ کرتی ہے وہ ہر شکروعار کو فلم دیکھنے نہیں نکل پاتا فیملی کسی فلم کو چننے سے لے کر اس کے ٹریلر تک دیکھتی ہیں سمکشایاں پڑتی ہیں فلم کے ایسپاس ہو رہا ہے راجنیتک چرچاؤں سے بھی پرہوائیت ہوتی ہیں ہیرو بندی 2 کے پکش میں تینوں چیزیں نہیں دکھ رہی ہیں دوسری طرف رنوے 34 اید پر فیملی آرڈینس کو کھیچ سکتی تھی مگر فلم کا دوسرا ہافت بہت کمزور ہونے کی وجہ سے فیکہ پڑ گیا حقیقت میں دونوں فلمیں اید پر ریلیز ہونی بھی نہیں تھی وہ تو بولی وڈ کے طرف سے کوئی سوریبنشی جیسے فلماتی تو نتیجے نشیدی شاندار نکلتے جبکہ دکھانے کے لیے نہ جانے کتنے ماس انٹینر ان کے پاس موجود ہیں لیکن بات واہی آجاتی کچھ بھی ٹھوس طریقے سے ان لوگ نے کیا نہیں اور اسی کارن سے یہاں پر سالی چیزیں ایک کے بعد یوں ہی ہو جگئی میرے سنیفرالتنا ہی جائے ہیں جائے بھارت